یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار کے اوپر کلاس آپ کی جو بھی کلاس ہے یہاں پہ کلاس لکھ دیں گے اکسرسائز جو بھی آپ کی اکسرسائز ہے وہ لکھیں گے آپ کی بک اگر فیڈل بورڈ کی یا سنگل جو نیشنل کریکلم ہے یا نیشنل بک فانڈیشن ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے یا پنجاب کا کریکلم جو ٹیکس بک بورڈ ہے اب اس کے اس شارٹ سپیلنگ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایس این سی این بی ایف یا پی ٹی بی جو بھی آپ کی بک ہے آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے آپ نے آگے سر ندیم نور لازمی طور پر لکھنا ہے یہ لکھنے سرچ کے بڈر کو آپ لکھ کریں آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیشن آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اکسرسائز میں جو ٹاپک ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہمارے لیے بالکل نیو ٹاپک ہے جو ہم سمجھنے گے اس میں جو ٹاپک ہے وہ بیرنگ بیرنگ کیا ہوتا ہے باقی چیزیں ہم سمجھ جائیں گے جو آرہی ہمارا کچھ نہ کچھ نالج ہے جو بیرنگ کا ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس بالکل فرس ٹائم ہے آئیے پہلے اس کی تھوڑے سی ڈیفنیشن اور اس کا بیسک میں اس کا سمجھاتا ہوں پھر آگے یہ اکسرسائز کو ہم سوال کرتے ہیں یہ بہت ہی آسان بہت ہی آسان یہ ایک ٹاپک ہے اور اکسرسائز ہے پھر اس کا بیسک سمجھ گئے پھر ہم اس کے یہ اس کے کوئیشنز کی طرف آتے ہیں جیسا کہ جب بھی ہم کوئی میپ کوئی نقشہ اپنا چاہے جیوگرافی کی بکس کے اوپر جا کسی بھی ایسے نا بکس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں میپس کے اوپر چاہے وہ کسی کنٹری کا ہو سیٹی کا ہو کوئی بھی میپ ہو تو میپ کے اوپر ہمیشہ جو سامنے ہمارے پیج ہوتا ہے اس کے یہ ٹاپ سیڈ ہوتی ہے وہ ہمارا نورت ہوتا ہے ایسٹ ویسٹ نورت ساؤت تو میپ کیا یہ رول ہے کہ سب سے جو اس کی ٹاپ پر سیڈ ہوتی ہے وہ نورت ہوتی سائیڈ کلیر ایک بات اب اس کے بعد بیرنگ آتا ہے بیرنگ بیرنگ آر اس میں یہ ہے کہ یہ بیرنگ کیا ہے بیرنگ ایک تو ہی انگلز ہی ہیں انگلز ہیں اور ڈگریز میں ہیں جس ہم عام انگلز میر کرتے ہیں ڈگی کے ساتھ پروٹیٹر کے ساتھ وہی انگلز ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ہم اس کو میر کرتے ہیں کلوک وائز جیسے پہلے ہم تو انگلز کرتے ہیں وہ کسی روح کو بھی ہم اس کو میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو انگلز ہمارے ہوتے ہیں یہ اس میں کنڈیشن ہے کہ ہم نے اس کو کلوک وائز ہم نے میر کرنا ہوتا ہے کلوک وائز ہماری ڈریکشن کون سے ہوتی ہے جس ڈریکشن میں جس سمت میں ہمارا کلوک ہماری گڑھیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ کلوک وائز ہوتا ہے اور اس کو میر کہاں سے کرنا ہوتا ہے اس کو میر ہمیشہ ٹاپ اس کا جو نورت ہوتا ہے نورت سے اس کو میر کرنا ہے عام انگلز میں تو ہم ہوتا ہے نا کہ کہیں سے بھی اس انگل کو میر کر لیا لیکن بیرنگ میں ہمیشہ جو بھارا نورت پوائنٹ ہوگا یہ آپ نے بات لاؤ جو دور پر رکھنی ہے کہ جو بھی پوائنٹ مارا ہوگا ہے تو اس میں آپ نے نورت درہ کر لینا ہے پھر جو بھی انگل ہم نے میر کرنا ہے وہ نورت سے سٹارٹ کرنا ہے اور کلوک وائز اس کو آپ نے اس کو میر کرنا ہے اور ایک اور تیسی بات اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے یہ ہمیشہ آپ نے تین ڈیجٹ میں لکھنی ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں ففٹی آنا تو جب بھی ہم اس کو آپ نے سلوشن میں لکھیں گے تو ففٹی کو ہم ایسے ففٹی ڈیجٹ نہیں لکھیں گے بلکہ ساتھ تری ڈیجٹ اس کو کمیٹ کریں گے اس طرف زیو بھی لکھ دیں گے تو یہ اس کی بیسک کنسیپس تھا ایک تو یہ اس کا یہ تھا کہ یہ ٹاپ جو اس کا نارت نارت سے اسی میرنگ سٹارٹ کرنے میرمین اور اس کو میر کرنا ہے کلاک وائز ٹھیک ہے نا ایک بات نارت سے اس کے میرنگ سٹارٹ کرنی ہے دوسرا کلاک وائز سٹارٹ کرنی ہے اور اس کا جو بھی نمبرز آنگے جو بھی اس کا انگلز آئے کرنا وہ تری ڈیجٹ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو یہ اس کا بیسک ہے کوئی اور اس میں کوئی ایسا مشکل وائی بات کوئی ایسا فارمولہ کوئی ایسا منطر نہیں ہے جو آگے آپ کو مشکل لگے آئیے آپ ان کے کوئیشنز کو ہم سول کرتے ہیں اب اس کا جو فرسٹ کوئیشن ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے میردہ تھری فیگرز بیرنگ آف بی فرام ا یعنی اے سے ہم نے انگل سٹارٹ کرنا ہے اور بی کی طرف آنا ہے ویڈ دا ہیلپ آف پروٹریکٹر ان ایچ آف آف آلنگ یعنی کہ یہ انگل آپ نے پروٹریکٹر کے ساتھ پروٹریکٹر ڈی اس کے ساتھ ہم نے اس کو ان کی پمیش کرنی ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ انگل میں اس میں یہ ایک اس میں جو دی ہوئی ہیں ایک دو تین یہ مختلف انگل دی ہوئے ہیں تو اس میں نارت بھی انہوں نے خود ہی دیا ہوئے ہم نے صرف ان کو پروٹریکٹر سے میر کرنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اے پوائنٹ ہے اس میں جو ہمارا اے پوائنٹ ہے اور یہ جو ہمارا ڈی کا یہ جو کراس ہوتا ہے یہ یہ جہاں پہ یہ ہماری جو نیشل جو لائن ہوتی ہے جو بیس لائن ہوتی ہے یہ اور نائنٹی ڈیگری جہاں پہ یہ کراس مل رہا ہوتا ہے نا یہ ہم نے اے کے اوپر رکھنا ہوتا ہے باقی یہ جو زیرو والی لائن ہوتی ہے بیس لائن اس کو ہم نے اس لائن کے اوپر رکھنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہمارے اینگلز ہیں یہ مختلف ہو سکتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو دیا ہوئے وہی ہمیں آئے ہمیں تو بیسک تو ہمیں اس اینگل کو مہر کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ آنا چاہیے نا ایسی ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارا جو اینگل یہاں پہ آ رہا وہی اینگل ہمارا کوئیچن میں بھی اسی طرح کا اینگل آئے تو جیسا کہ اس میں دیکھیں کہ جو ہماری لائن ہے نا جو نیچے اس طرف سے زیرو سٹار کرنا ہوتا ہے زیرو کی پمیش کس طرف کیونکہ زیرو ہمارے دونوں طرف آ رہا ہوتا ہے زیرو اس طرف بھی آ رہا ہوتا ہے زیرو اس طرف بھی آ رہا ہوتا ہے تو جس طرف یہ جو کروس ہوتا ہے اس کے جو ہماری جو لائن ہم نے نیچے جو بیس لائن جو ہوتی ہے نا اس کی زیرو لائن تو بیس لائن کو ہم نے جس کے اوپر رکھا ہوتا ہے نا یعنی اس سائیڈ سے ہم نے زیرو اس کا میر کرنا ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کا جو بیس لائن کو اس کے اوپر رکھا وہ زیرو سے ہم دیکھتے ہیں یہ زیرو ٹین ٹونٹی تو اس طرح یہ آپ دیکھیں گے یہ سکسٹی کے سامنے لائن آ رہی ہے بلکل سکسٹی میں تو یہ انگل مارا ہو جائے گا سکسٹی ڈگری یہ ایسے یہاں سے ایسے اس کو ہم سکسٹی بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایسے زیرو سکس زیرو ڈگری یعنی سکسٹی ڈگری یہ اس کا ہو گیا اب ہم نے اس کو بھی نور سے میر کرنا ہے لیکن ہمارے پاس جو ڈی ہے یہ ڈی مارکی میں دونوں طرح کی اویلیبل ہوتی ہیں لیکن بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتی وہاں پہ تھی سکٹی کی یعنی پوری سرکل کی ڈی بھی ہوتی ہے اسے تو ہم ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کریں گے اس کو ہم دو طرح سے میر کر سکتے ہیں ایک جو سرکل ہوتا ہے نا کمپلیٹ سرکل وہ ہمارا کتنے ڈگری کا ہوتا ہے جو کمپلیٹ سرکل ہوتا ہے نا وہ تھری سکسٹی ڈگری کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک تو اس کا دیکھا یہ ہے کہ جو انگل ہمارا وان ایٹی سے چھوٹا ہے نا اس کو ہم میر کر لیں باقی تھری سکسٹی میں سے اس کو منز کر لیں گے باقی ہمارا اصل انگل تو یہ والا ہے نا دیکھیں یہ جو چھوٹا انگل ہے ہم تھری سکسٹی میں سے اس کو منز کر دیں گے جو بھی آئے گا یہ ہمارے لئے ایک شاٹ ہو جائے گا تو اس انگل کو بھی آپ نارمل طریقے سے میر کریں کہ اس کو اوپر رکھیں آپ نیشل جو لائن کو اس کو اوپر رکھیں ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب دوسری دیکھیں کہ یہ لائن ہماری ادھر سے یہ بالکل ادھر ہے اور دوسری لائن یہ وان ٹونٹی کو اوپر جا رہی ہے وان ٹونٹی ہم نے کیوں کہا سکسٹی والوں کو کیوں نہیں ہم نے کہا اس لئے کہ جس طرف ہماری یہ نیشل لائن ہے یہ والی اس طرف سے ہم نے زیرو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس طرف سے زیرو ٹین ایسے وہ کاؤنٹ کرتے کرتے تو یہ وان ٹونٹی پہ آتا ہے یعنی اوپر والا وان ٹونٹی سے آ رہا ہے تو اس لئے یہ والا انگل ہمارا وان ٹونٹی ہے لیکن ہم نے یہ والا انگل نہیں ملوم کرنا ہے ہم نے آئے گا تو 360 میں سے 120 مائنس کر دیں گے تو باقی یہ بات جائے گا 0 4 سے 2 مائنس کیا 4 6 سے 2 کیا 4 اور 3 سے 1 2 تو یہ آجے گا 240 ڈگری یہ ہو گیا یہ والا انگل ہے ہمارا ٹھیک ہو گیا اب اس میں دیکھیں کہ یہ A point یہ ہے کہ ہم نے ادھر سے اس کی میرمیٹ کرنی ہے ادھر سے اور یوں ایسے اس کا بھی ہم وہی والا math use کر سکتے ہیں کس میں جو چھوٹا انگل ہے کیونکہ اس میں بیرنگ میں یہی ہے نا کہ ہم نے north سے start کرنے ہیں اور clockwise ہم نے move کرنے ہیں تو ہمارا انگل جو ہم نے معلوم کرنا ہے وہ یہ والا انگل ہے یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس چھوٹا سا انگل ہے ہم ایسے کریں گے کہ ہم اس والے انگل کو میر کر لیں اور total 360 میں سے یہ منس کر دیں گے باقی ہمارے پاس یہ انگل رہ جائے گا تو یہ جو ہمارا انگل باہر والا انگل ہے اس کو میں ادھر سے مہر کر رہا ہوں ٹھیک کرنا کیونکہ اگر میں اس طرح سے کرتا ہوں تو یہاں پہ ڈی پوری نہیں آرہی یہ پیج کے ساتھ جاتی ہے تو ہم کیا اس انگل کو ادھر سے مہر کر لیں گے ادھر سے کر لیں گے یہ ہمارا وہ بیرنگ نہیں ہے تو یہ normal یہ ہے تو ہم اس کو جب اس کے جو cross ہے اس کو ہم اس پہ initial line پر رکھیں گے جو base line کے اوپر تو base line کے جب ہم اوپر رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ یہ 45 ادھر سے ہم نے اس کو count کرنا اب ہم نے line ہماری base line ادھر سے ہے 0 10 20 40 اور 50 50 سے یہ دو point کم ہیں دیکھیں نا 40 اور 50 کے half سے زیادہ ہے یہ half نہیں ہے اگر آپ کو doubt ہو رہا ہو نا کہ یہ exact point کہاں پہ ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس line کو extend کر لیں اس line کو ہم extend کر لیں چاہے ڈاٹر line میں آپ extend کر لیں ایسے کر کے تو جب ایسے کر کے کریں گے تو آپ کو بالکل exact اوپر top پہ جاگ پڑا چال جائے گا کہ یہ ہماری جو line ہے نا کہاں پہ مل رہی ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس تو دیکھیں کہ آلموست یہ 50 پہ ہے یہ 50 سے ایک point کم ہے 49 پہ ہے ٹھیک ہے نا ادھر سے دیکھیں بالکل کو فرق میں نہ ہو کو فرق ہو تو بالکل آپ نے یہ فرق نکالنا ہوتا ہے بالکل یہ cross ہے وہاں پہ جاؤ اس کا ہے وہاں سے ہو یہ بالکل اس کے نیچے ہو تو یہ 49 پہ ہی آ رہی ہے 49 نہیں 1 2 دو point پہلے ہے 48 پہ ہے تو یعنی کہ یہ مارا angle ہو جائے گا 48 کا یہ 48 کا ہے اگر آپ دیکھیں یہ کہ تو بکس کے اوپر یہ ہے مختلف جگہوں پہ انہوں نے اس کو 45 کیا ہوا ہے تو ہم نے 45 نہیں ہم نے تو یہ بیٹا measure کرنا ہے وہ یہ نا ہم نے کونسا کوئی اس میں کوئی فارمولا کیا یہ سامنے ہماری دونوں اس کے بازوں ہیں جو angle کے اب دیکھیں 360 میں سے اب ہم نے 48 کو minus کر دینا ہے یہ نا 2 1 3 312 میرے پاس آ رہا ہے تو یہ والا angle ہمارے پاس ہو جائے گا 312 degree اس کے ساتھ یہ آ جائے گا اگر آپ کہیں گے کہ پیچھے 315 ہیں فلاں ہیں لیکن میں نے اس کو measure کیا آپ کو میں نے method بتا دیا آپ کے پاس جو line ہوگی آپ اس کو measure کریں پھر اس میں 360 میں سے وہ والا angle minus کر دیا تو آپ کے پاس یہ remaining angle آ جائے گا اب اس کا جو question number 2 ہے اس میں ہے school A یہ بھی ایک school ہے یہ دوسرا school یہ ہے تو اس میں کیا کیا ہوگا کہ find a bearing of school A from school B یعنی کہ school B سے ہم نے bearing معلوم کرنی ہے A کی طرف تو پہلے تو ہم ان کو measure کر لیں تاکہ ہمارے جو دو angle کے arm ہوتے ہیں بازو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بن جائیں ٹھیک ہے نا یہ ہوگئے اب یعنی کہ یہ والا ہم نے پومیش کرنی ہے انہوں نے کہا from B جو from والا ہوتا ہے نا وہاں پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اور یہ north سے angle start کرنا ہوتا ہے اور clockwise ایسے ہیں نا ایسے کر کے تو یہ angle ہم نے معلوم کرنا ہے اب اس کے بھی ہوتا ہے بلکل اسی طرح اس والے کو minus کر لیں کہ باقی ہمارے پاس یہ والا angle رہ جائے گا ایک method دوسرا اس line کو state کر لیں یہ 180 کی ہوگی اس angle کو معلوم کر لیں 180 اور اس کو plus کریں گے پھر بھی یہ آجے گا لیکن یہ زیادہ step کرنے کے بجائے یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ والا step کرنا ہی آسان ہے ہم اسی کو کر لیتے ہیں معلوم اب یہ دیکھیں کہ یہ angle اگر ہم ادھر سے اس کو ہم نے اس طرح ہمارے پاس آئے اس طرف سے آتے آتے یہ 110 پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا 110 پہ تو ایسی ہے نا کہ ہماری جو line نیچے ہے نا ہم نے اس d کے نیچے جو line لی ہے نا وہ اس طرف ہے ایسی ہے نا اس طرف یہ نا یہ والی ادھر تو نہیں ہے نا اس طرف سے جو آیا یہ 110 پہ آیا ابھی کیا ایسا کہ ہمیں دیکھا تو یہ والا angle ہمارا 110 کا ہے لیکن جو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے یہ جو bearing والا ہے یہ north سے clock wise یہ 360 میں سے 110 ہم minus کر دیں گے تو باقی رہا جائے گا 250 تو یہ ہمارا ہم ایسے کر کے یہاں پہ نیچے پہ لہی بھی دیں گے bearing of school a from school b is 250 ڈگری یہ والی working پھر آپ اس کے سامنے کر لیں گے یعنی ایسے 360 minus 110 equal to ایسے کر کے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو ہم question number 3 کرنے والے ہیں اس میں دو boards ہیں two boards a and b ہیں جو کہ ایک دوسرے سے پانچ کلومیٹر apart ہیں دور ہیں the bearing of board b from board a is 250 یعنی یہ دوسرے سے جو data دیا ہوا تھا وہ میں نے وہ یہاں پہ لکھ لیا ہے کہ ان کا جو distance ہے وہ 5 کلومیٹر ہے bearing of board b from board a وہ 250 ڈگری ہے پھر انہوں نے آگے کہا ہے کہ انہوں نے کا جو ایک diagram ساتھ draw کر لیں جس میں ان کی positionیں دونوں کی معلوم ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس کی bearing معلوم کرنی ہے bearing of board a from board b ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے board a کی bearing معلوم کرنی ہے from board b آئیے ان کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آسان question ہے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ ایک point لے لیں جو کہ point a ہے ہمارا ٹھیک ہے نا اس کو سب سے پہلے ہم نے step کیا کرنا ہوتا ہے beating میں ایک پھلکل اوپر کو نارت draw کر لینا ہے اس کو پریارول لگا دیں ساتھ نارت نارت نہی لکھنے کافی ہے پورے سپیل لکھنے کی ضرور نہیں ہے اگر لکھ بھی دیں گے تو زرہ اور اچھا ہو جائے گا اب اس کا جو یہ تو board a ہوگی اب جو board b بی ہے وہ اس سے کس طرف ہے board b اس سے 250 beating پہ ہے یعنی نارت سے ہم نے ایک angle draw کرنا ہے 250 پریہ ہے تو 250 angle ہم کیسے draw کریں گے 250 کی دی ہمارے پاس نہیں دی 180 تک ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ 180 میں ہمارا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے line draw دیتا ہوں ان کو solve کرنے کے different methods ہیں اس میں انہوں نے کہ graph draw کرو میں آپ کو accurate graph draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تو یہاں سے لے کہ یہاں تک تو وجہتا ہے یہ 180 اس کے سال ہی تو میں 180 ٹھیک یہ نا ہمارا total ہونا 250 250 میں سے 180 minus کر دیں تو باقی کتنا رجے گا 0 اور 2 اور 57 70 ڈگری اب ہم یہاں سے 180 تو آگے ہیں اب 70 ڈگری ہم نے اور آگے موو کرنا ہے تو 70 ڈگری اور موو کرنے کے لئے ہم یہاں پہ اس کو رکھیں گے اور یہاں سے آگے 70 اور کاؤنٹ کریں گے اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آگیا اب یہاں سے یہ 0 اور 70 ہمارا بانتا ہے ادھر تک یہ 0 سے لے یہ 70 ہے اب ہم نے 70 کی direction میں ایک لائن ڈرا کرنی ہے اور بہتر یہ ہے کہ جیسے 5 کلومیٹر کی لائن تو ہم یہاں پہ ڈرا نہیں کر سکتے ہم اس کا scale یہاں پہ assume کر لیتے ہیں کہ جیسے 1 کلومیٹر equal to 1 سینٹی میٹر اور 5 کلومیٹر ہے 5 کلومیٹر equal to 5 سینٹی میٹر ہم نے اس direction میں 5 سینٹی میٹر کی ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں تو اس میں یہ جو مارا ہوتا ہے جو protector ہوتا یہ خود بھی 5 سینٹی میٹر کے اوپر ڈرا لگا ہوا یہ یہ لکھ بھی لیتے ہم کہ یہ 5 کلومیٹر ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا یعنی یہاں سے لے کر اس کو بائیس سے ڈرا گا رہتا ہوں یہ یہ ٹوٹل ہو گیا ہمارا 250 ڈگری کی بیرنگ ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری بوٹ A تھی اور یہ ہمارے پاس بوٹ B ہے اب بوٹ B ایک سٹیپ تو ہو گیا اس کی جو ریلیٹیو پوزیشن ہے وہ آگی اب ہم نے بوٹ B سے بوٹ A کی بیرنگ بھی ملوم کرنی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے اس کو پر نورت ڈرا کریں گے کل ہے وہ 360 کا ہوتا ہے ایسی ہے نا 360 کا ہوتا ہے تو یہاں سے لے کے ہمارے پاس 250 کا ایسی ہے ایک تو وہ method بھی ہے لیکن ایک اور method بھی ہوتا ہے کہ 250 کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا 250 کرنے کے لیے ہمارے پاس 180 اور 70 ہونے جائیں ایسی ہے نا 180 اور 70 کو پلاس کریں تو کیا بانی رہتا ہے 250 جو بھی ہم نے کیا ہم اس طرح سے ایسے کر بھی یہ angle ملوم گا ساتھ ہیں لیکن چھوڑو اس کو میر کریں دی کے ساتھ نا دی کو اس کو اوپر رکھیں ٹھیک ہے بلکل اس کے اوپر نیچ ہونے چاہیے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 70 دیگری پہ آرہ ٹھیک نا یہ ہم نارس سے میر کرنا ہے نارس کے طرف سے clock آنا ہوتا ہے اس پوائنٹ سے چلیں گے یہ 0 ہے ادھر سے چلیں گے اس لینڈ کے سی دی پہ آرہ ہے تو یہ اس کا حاجہ گا ایسے کر کے 0 7 0 ڈگری اب یہاں پہ لکھ بھی دیں گے بی رنگ آف بوٹ اے فرام بی 70 ڈگری تو اس طرح کر کے ہم یہ لکھ دیں گے تو یہ ہمارا اس کا سلوشن ہو چکا ہے اب اس کا جو نمبر فور ہے سب سے پہل ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ڈیٹا دیا ہوا ہے اس میں تین طرح کے شیپ ہیں a b c تین شیپ ہیں such that the bearing of b from a is 45 degree bearing of b from a is 45 degree ایک بات تو یہ ہوگی ship c is to the east of a یعنی جو ship c ہے na وہ a سے east کی جانب ہے ship c is to the east of a ٹھیک ہے اب next کیا اس میں آ گیا if bearing of c from b جو c کی bearing b سے وہ 180 degree ہے bearing of c from b is 180 degree ٹھیک ہے کیا equal لگا لیں یا ایسے لگا لیں پھر بھی ٹھیک ہے تو 180 degree اور اس میں جو a b کی length ہے نا جو a سے b کا فاصل ہے وہ b کا 10 km کا فاصل ہے what is a bearing of a from c bearing of a from c آگے question mark میں لگا جی ہے کیونکہ یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور اس میں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ distance between a and c ship کا جو distance ہے یہ بھی ہم معلوم کرنا ہے جو better data دیا ہوا تھا to کرتے ہیں یہ point a کسی بھی جگہ پہ لگا لیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کی جو north ہوتا ہے نا وہ draw کر لینا ہوتا ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ لیں یہ a ہے یہ ہو گیا اب point b جو bearing from a 45 degree ہے یعنی یہاں سے 45 degree در کو move کرنے تو 45 ہوتا ہے اس کے 90 کا half ایسے کر کے اور یہ جو angle جو بھی ہوتے ہیں یہ بیرنگ ہوتی ہے یہ north سے start ہوتی ہے اور clockwise یہ 45 degree تو یہ جتنا بھی ہے یہ ہم نے a سے b کا distance ہے 10 km ہے 10 km ایسی ہو گیا اب یہاں پہ b point کسی بھی جگہ پہ آپ line کو جتنا مزی آپ draw کر لیں یہ آپ کی choice ہے اور یہ ہمارا point b آ گیا ایک بات اب اس میں نیکس کہہ رہے ہیں کہ جو bearing of c b point پہ پہ ہم پہ ہم c point پہ ہے c point ہے from b سے 180 degree پہ تو 180 degree angle بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک north draw کر لیں گے north ہوتا ہے top کو اس کو پہ n لکھ بھی لیں تو اچھا ہو جائے گا n for north ہے اب یہاں سے ہم angle بنانے ہے 180 c point b سے in bearing of c from b is 180 degree 180 degree angle کیا ہوتا 180 degree ہوتی ہے تو یہاں سے ہم straight line ایک straight line draw کر لیں گے اس point پہ اس direction میں ہمارا c point ہے یہاں سے یہاں تک کیا ہو جائے گا یہ 180 degree ایسے ہوگی 180 degree اب c point اس line کے اوپر ہے ہمارا bearing of c 180 degree یہ ہوگیا beating of c a from c ہم نے معلوم کر نہیں ہے ہاں یہ تھا ship c is to the east of a a point a point سے east کی جانب map کی اوپر ہمارا east west کیسے ہوتا ہے اوپر ہمیشہ north ہوتا ہے ادھر east ہوتا ہے ادھر west ہوتا ہے ادھر south ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے تب ہم نے a point سے east کی جانب c point a to the east of a a east is 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 line extend کر لیں گے یہ ہے یہ یہ 180 کی line اور east کی طرف چالتے ہوئے یہ دونوں point جس point پر مل رہے ہیں یہ ہمارا c point ہے c point ہے اب یہ پہ دیکھیں کہ یہ 180 کی line ہے یہ جو vertical ہے یہ horizontal ہے تو یہ کون سے angle بنے گا ہمارا 90 degree کا ایسی ہے تو یہ بھی ماری جو north ہوتا ہے یہ vertical line ہوتی ہے یہ horizontal ہے تو یہ complete angle ہے تو یہ تک 45 ہے تو باقی angle کتنا ہوگا باقی angle بھی 5 degree ہی ہوگا اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ دو طرح کی value معلوم کرنی ہے ایک تو bearing of a from c c سے a طرف اس کی bearing کیا ہے bearing of a from c یعنی c سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا angle مار رہے c سے دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ہماری جو لائن ہے نا یہ vertical اور horizontal اور vertical ہے ایسی ہے نا تو یہ 90 a اور یہ state line یہ 180 a ٹھیک ہے نا تو total کی وجہ ہے یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں statement کی form میں جو میں آپ لکھ دیتا ہوں کہ bearing of a from c a تو یہاں سے لے کہ یہاں تک 90 ہے اور یہ آگے 180 ہے 90 degree plus 180 degree تو یہ total مرا ہو جاتا ہے 270 degree ایک آن سے مرا یہ آجاتا ہے اس کو ہم دو درہ سے کر سکتے ہیں یہ state line تھی تو یہ state line 180 کی اور پھر یہ 90 ایک ہی بات ہے total 3 quarter ہے جو line cross میں جیسے graph کے تو یہ 3 quarter ہے 1 quarter 90 کا پھر 90 کا تو total 270 بن جاتے ہیں یہ تمہارا بیرنگ کا part اب اے اور c کی میرومنٹ کرنی ہے تو یہ c point تھا جو بیج میں چھپ گیا یہ b ہے اب اس میں ہم اس کو ایک triangle بنال لیں یہ triangle ہے triangle a b c in triangle a b c triangle کے اندر دیکھیں اس angle کو میں نے ڈریکٹ بھی لکھ دی ہے آپ کے اس کو working کر کے لیے لکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے کہ یہ total اس angle کو نام دے دیتے ہیں angle c a b یعنی c a b یہ کیسے آگا 90 میں سے total 90 ہوتا ہے نا 90 میں سے 45 5 منس کیا تو باقی 45 رہ گیا اب ہم نے a اور c معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے a اور c یعنی ہم نے یہ کرنا a سے لیکے c تک جو distance معلوم کرنا ہے تو ہم نے جو trigonometric ratios find کی ہوئی ہیں اس میں یہ ہی تھا نا یہ جو angle ہمارا دیا ہوتا ہے angle 90 کے opposite side hypotenuse ہوتی ہے جو angle ہوتا ہے angle کے opposite side perpendicular ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ والی side base ہوتا ہے تو base اور hypotenuse base اور hypotenuse کی ratio ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک نا وہ ہوتی ہے curly brown hair cos curly brown hair ایسا کہ یعنی کیا تھا نا یہ curly سے cos اور brown سے base اور hair سے hypotenuse اب ان کے جگہ پہ ان کی value replace کر دیتے ہم cos theta theta مارے پاس کتنا ہے اس triangle کا 45 degree cos 45 degree اور base ہم نے ملوم کرنا ہے base ہمارا AC ہے اور hypotenuse ہے 10 اب ہم اس میں cos 50 کی جو value ہے وہ ہم چاہے calculator سے یا ہم log table سے ہم اس کو معلوم کریں گے ٹھیک ہے نا تو cos 45 یہ آرہا ہے اس کو آپ decimal میں کر لیں 0.707 ٹھیک ہے 0.707 اور اس کی جگہ اس کی value ہے یہ 10 ادھر divide ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اس طرف صرف AC رہ گیا اس کو جب 10 کے ساب multiply کریں گے تو decimal ایک ڈجل ادھر ہو جائے گا 7.07 equal to AC تو یہ جو ہماری measurement تھی یہ کس میں تھی یہ measurement تھی کلومیٹر میں تو یہ جو فاصلہ نا A اور C کا یہ بھی کلومیٹر میں آ جائے گا تو یہ پہ آپ نیٹ کر کے لکھ بھی دیں اینڈ پہ دیں distance between A to C یا AC is 7.07 کلومیٹر یہ اس کا بہتر دونوں آنسر آ چکے ہیں ایک ہم نے یہ angle جو بیرنگ کا ملوں کرنا تھا ایک ہم نے یہ distance ملوں کرنا تھا دونوں آ چکے ہیں اب اس میں جو question 5 ہے اس میں بابر آزم walked from پوائنٹ پی ٹو پوائنٹ کیو یعنی جس پوائنٹ کی طرف جاتا ہے بیرنگ آف کیو فرام پی پی سے کیو کی طرف جاتا ہے فیفٹی ڈگری ہو گیا آگے اس کا ہے 3 کلومیٹر پی سے کیو کا جو ڈسٹینس ہے وہ 3 کلومیٹر ہے اس میں آگیا he walked from پوائنٹ کیو ٹو پوائنٹ آر اس میں آگیا find the distance of qr qr کا جو میرم انٹ وہ بھی معلوم کرنی ہے اور pr کی جو ہے distance between p and r is 5 کلومیٹر p سے r کا 5 کلومیٹر ہے اس میں آگیا پی آر سو فائنڈ دا بیرنگ آف آر فرام پی بیرنگ آف آر فرام پی اس کے آگے بھی question آر یہ پی پوائنٹ سے اس نے چلنا start کیا پی پوائنٹ سے ہم اپنا جو اس کا diagram بناتے ہیں وہ draw کرتے ہیں پھر اس کو solve کرتے ہیں یہ جو diagram ہوتی اس کو نہ کرنا ہوتا ہے جو numbers ہوتے ہیں ان کو solve کرنا ہوتا ہے تو یہ drawing ہوتی ہوتی جو exact نہیں ہوتی وہ ایک imaginary ہوتی ہے جس طرح پرولم میں drawing draw کرنا بلکل وہی ہوتی ہے باقی ہم نے اس کو solve کرنا ہوتا ہے اب جو data دیا ہوا اس کے طابق ہم نے پہلے point p اور point p کے ہم ناث draw کر پہ یعنی یہاں سے ہم نے ایک اندازہ کرنا ہے ہاف جو ہوتا ہے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ یہ کتنا ہے یہ ہمارا 50 degree ہے ہم نے جب بھی اس میں angle draw کرنا ہے جو اس question کے related ہے وہ ہم بیرنگ میں کرنا ہے یعنی north سے clockwise north point سے clockwise یہ 50 فاصلہ اس نے بتایا کہ یہ 3 kilometer وہ چلتا ہے 3 kilometer پی سے کس point کی طرف چلتا ہے یہ q point ہے تو آگے q سے پھر اس نے آگے اس کو چلانا ہے پھر q سے r کی طرف جانا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ بھی ایک north draw کر لیں گے یہ یہ بھی مارا north ہے اب انہوں نے بتایا ہے کہ q سے r کی طرف اس کی بی رنگ ہے وہ کتنی ہے وہ اس کی 140 degree تو 140 degree جو ہے نا ہم چاہے جیسے بھی آپ draw کریں تو جیسے دیکھیں اگر straight line ہوتی ہے 180 کی یہاں سے کیونکہ اس 140 کی بی رنگ ہے تو ایسے کر یہ 140 degree اس کو آپ نے کتنا draw کرنا ہے یہ جتنا مزیاب draw کر لیں لیکن آپ نے اتنا ضرور اس میں آپ کو معنی میں ہونا چاہیے اگر آپ اس کو ایسے dotter line draw کریں کہ جب بھی دو parallel line آپ میں یہ parallel ہیں ان کو ایک line cut کر رہی ہوتی ہے جتنا angle یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے corresponding angles اس والے میں یہ دونوں parallel line دونوں north کی طرف ہیں یہ اگر 50 ہے تو یہ بھی 50 ہے ایک بات اگر total 140 ہے تو 150 نکل جائے گا تو باقی بچ جاتا ہے یہ سے لے کے یہ تک 50 ہو گیا تو 50 سے آگے جو بچ جو 50 سے آگے ہے میں color کرتا ہوں یہ سے لے کے یہ تک یہ سے لے تک 140 سے 50 minus کر دیں تو باقی رہ جاتا ہے 90 degree یہ سے لے کے یہ 90 degree ہے blue color angle میں blue سے لکھا ریڈ کا ریڈ کے ساتھ لکھا جہاں تک red line آ رہی ہے اور جو یہ کچھی pencil کے ساتھ letter pencil کا یہاں سے لے کہ یہ یہ ہے یہ 50 اور 90 ٹوٹل ملا کے 140 بن جتا ہے اگر یہ 90 ہے اس کو ہم ایسے کر کے بنا جتے ہیں اب اگلی بات یہ بتائیے کہ ہم نے qr q سے r بھی معلوم کرنا ہے r ابھی کہاں پہ ہمیں نہیں بتا یہ بتا رہے ہے کہ p سے r کی طرف r point جہاں پہ بھی ہے p سے r کی طرف جو ہمارا point ہے یہ تو پتا ہے کہ اس direction میں angle 140 کا اس direction میں ہمارا point ہے پہ سے r کی طرف جو فاصل ہے وہ ہمارا 5 kilometer ہے ایسی ہے اور اگر ایک straight line کے اوپر یہ 90 ہے تو یہ بھی 90 ہے اب اس کی تھوڑے سے میں یہاں پہ statement کر کے لکھ لیتا ہوں اس کو بھی ہم ایک نام دے لیتے ہیں x کا نام دے لیتے ہیں ایسے کر کے لکھ لیتے ہیں angle اس کو north سے جو آتا ہے y کی طرف وہ ہمارا 50 degree اس ہمارا angle y سے r کی طرف جا رہا ہے degree اس طرف جو complete angle ہے ہمارا angle north سے r کی طرف ہے وہ ہمارا تھا ان دونوں کو پلاس کرنے سے total angle تا 140 degree تھا ٹھیک ہے نا یعنی ان دونوں کو پلاس کرنے پھر بھی 140 آتا ہے یعنی ایک پیس یہ اور ایک پیس یہ ان دونوں پیس وں نائنٹی کا ہوگا angle pqr یعنی pqr جو center میں point ہوتا نا اس پہ angle ہے پی qr تو یہ مارا ہو جائے گا یہ total جو ہماری state line ہوتی 180 ہوتی ہے تو ایک side پہ 90 ہے تو دوسری side بھی 90 ہوگی یہ state line نا یہ اگر 90 ہے یعنی یہ perpendicular ہے تو یہ اس کے یہ line پہ دوسری side بھی 90 degree ہوگی تو اس کا ملجی ہوا کہ یہ ہماری جو triangle ہے نا یہ right angle triangle بن گئی ہے یہ ہمارا اس میں جو point تھا a triangle p qr is a right angle a triangle ٹھیک ہے نا so اب اس میں ہم نے جو find کرنا ہے وہ bearing ملوم کرنی ہے bearing بھی ملوم کرنی ہے یعنی کہ ہم نے bearing of r from p r from p یعنی کہ ہم نے یہ angle بھی اس کا ملوم کرنا ہے اور اس میں جو دوسری چیز ہے جو measurement qr 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 کا فاصلہ ہے وہ بھی ہم نے ملوم کرنا ہے تو ایک triangle کی اب اس میں ہم دونوں matter سے یہ ملوم کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس پیتھاؤرس تھیور میں اس کے ساتھ بھی ہم یہ third side ملوم کر سکتے ہیں دو سیڈ ملوم ہیں اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ right triangle ہے ہم اس کا formula ہوتا ہے ہیپوٹینس square equal to base square پلس پر پینڈکر square اب 90 پیتھاؤرس تھیوروں میں ہیپوٹینس وہی ہوتا ہے باقی آپ بیس یا پر پینڈکر جس کو مزی کہا سکتے ہیں لیکن angle opposite side جو ہماری ہے جو ہم نے ملوم کرنی qr اس کو ہم بیس ملوم کہہ لیتے angle opposite side ہماری پر پینڈکر ہوتی ہے جب trigonometry میں لیکن اس پیتھاؤرس تھیوروں میں ہم جس کو مزی کہہ سکتے ہیں qr square plus دوسری side 3 square یعنی 90 opposite side ہوتی ہے باقی دونوں side square sum sum of both side اب دیکھیں 5 square 25 qr اور 3 square 9 اب 9 اس طرح جا کے minus ہو جائے گا ہم نے qr کی lanc ملوم کر نہیں ہے تو ہم اس کا square root کر لیں گے taking square root on both side تو جب اس کا square root کیا اس کا بھی square root اور اس side کا بھی square root square سے square cut گیا یہ رہ گیا qr equal to 16 جو 16 کا ہوتا ہے نا یہ square سے لکھا گیا اس کا بھی square root کر لیا اور اس کا بھی square root کر دیا تو 16 کا square root تھا 4 تو qr کی جو length ہمارے پاس آگیا وہ 4 ان کا unit kilometer میں تھا تو یہ بھی kilometers آگیا ایک value ہمارے پاس آ جو کیا جو اس کا ہم نے معلوم کرنا تھا اب رہ گیا یہ angle یہ angle جب معلوم ہو جے گا تو ہم یہ total bearing ہم نے bearing معلوم کرنی ہے from p to r ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس total جو نا 50 اس میں plus کر لیں گی 50 plus یہ کریں گے تو total bearing آجے گی bearing north to clock wise ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے تو اس والے میں دیکھیں کہ یہ اس کا ہپیٹینوس ہے ایسی ہے اب trigonometric جو ratios کا method میں اپلائی کرتا ہوں جو angle ہوتا ہے جو angle ہم نے use کرنا ہوتا اس angle کے ہپیو سائیڈ کو ہم کہتے ہیں پرپینڈگلر اس کا پرپینڈگلر ہم نے ابھی معلوم کیا یعنی qr کے لہن کسی مارے پاس آئی ہے 4 اس کو 4 کر لیں یہ پرپینڈگل ہو جائے گا یہ base ہو جائے گا ٹھیک نا اب دیکھیں اب ہمارے پاس تینوں سائیڈیں ہمارے پاس ہیں ہم جو سے مزی ratio معلوم کر سکتے ہیں چاہے sine b have some people ہے اب ان کے جگہ پہ value replace کر دیں theta ہم نے معلوم کر ہے theta معلوم کر نا ہے sine اس طرف جا کے sine inverse ہو جائے گا اور perpendicular value کی value 4 ہے جو ہمارے angle ہوتا ہے 4 over hapertuse اس کا hapertuse کیوں سا ہے یہ 5 اب 4 over 5 کا sine inverse ہم معلوم کر لیتے ہیں تو یہ میں نے calculator سے کیا اس کا sine inverse 4 by 3 تاب اس کو اگر دوسرا calculator ہو تو 4 divided by 5 بھی کریں گے تو ہمارے پا 53.13 آرہ ہے تو theta کی value آگی 53.13 degree اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے پا جو ہم نے اس کی bearing find کرنی ہے وہ اب ہم یہاں پہلے کھلیتے ہیں bearing of r from p p کے نور سے 50 یہ اور یہ 53.13 پہلے والا تھا اور 53.13 یہ والا جو ہم نے ابھی theta معلوم کیا یہ 53.13 یہ والا angle اتنا ہے دونوں کو پلاس کریں گے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 103.13 degree لیکن اس کو round off کریں گے جیسے بکے پیچھے دیا ہو انہوں نے تو یہ decimal part نہیں دیا ہو اس کا whole number part یہ ہے تو 103 degree یہ بیٹا اس کا answer آگیا اب ہم question number جو 6 ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں ریان spot a snake directly north from his location کہ جو بھی ریان جہاں پہ تھا اس سے ایک snake ہے یہ تو بڑا خطرناک سا کوریچن آگیا ڈرانے والا اچھا ریان سے جو snake ہے وہ بالکل اس exact north کی طرف ہے جہاں کہیں میں ریان کھڑا ہے اس کے north کی طرف سنیک ہے ایک بات ہوگی ایک اور لڑکا سارم بھی ہے سارم کی ہے نا وہ 25 میٹر east آف ریان جہاں پہ ریان کھڑا ہے اس سے 25 میٹر دور ہے اور کس طرف ہے ریان سے وہ east کی طرف and spot the same snake ٹھیک نا اس ہی کے آس پاس ہی ٹھیک جہاں پہ snake تھا if the bearing of سارم سارم کی bearing ہے snake سے how far is ریان from the snake تو یہ ہم نے میرمنٹ کر کے calculation سے انہوں کا فاصلہ چیک کرنا کتنا دور ہے یہ نہیں ہے کہ snake کے پاس چیک کرنا ہے جاؤ گے تو جو جائے گا اس کے پاس انچی ٹیو یا فیتہ لے گے وہ پا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ریان اور snake کا جو فاصلہ ہے نا کتنا ہے یہ معلوم کرتے ہیں with calculation اب جو data دیا ہوا یہ given data ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس میں ریان کو draw کرتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ریان بھائی کھڑے ہیں اور مسئیبت میں کھڑے ہیں بچا رہے ہیں ٹھیک ہو گئے اب اس کا جو north ہے north اوپر کو ہے یہ north ہے اور اس کا snake ہے وہ بھی north کے اوپر یہ ہے کس جگہ پہ ہمیں نہیں پتا ہمیں ایک idea کا لیتے ہے یہ snake ہے یہ snake اس کا ہو گیا اب اگلی بات دیکھیں کیا وہ کہہ ہے جو distance of sarum is 25 meter east of ryan کیسے پتا ہے کہ یہ اوپر north ہوتا ہے ادھر east ہوتا ہے ادھر west ہوتا ہے اور یہ east west north south تو ryan سے east کی طرف ہے sarum اور کتنے دور ہے 25 meter 25 meter کا فاصل ہے اور یہاں پہ سمجھے کہ یہ sarum کھڑا ہوا ہے ایک بات اب انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ bearing of sarum from snake snake سے جو ہمارا جو bearing ہے bearing ہمیشہ north سے start ہوتی ہے اور clockwise ہوتی ہے ایسے کر کے ہمارا 122 degree ہے ایسے کر کے ہم نے اس کو ملا لینا اس کے ساتھ یہ یہاں تک ہے 122 degree یہ measurement imaginary ہے real نہیں ہے میں آپ بتا رہا ہوں یہ 122 degree ہے یہ ساری میں یہ بلکہ اس سے ایس تھا اس لئے یہ ہمارا 90 degree angle ہے تو اب دیکھیں کہ اس میں کیا معلوم کرنے ہے یہ معلوم کرنے تو لیکن یہ معلوم ایک angle اور چاہیے ہوگا آپ دیکھیں اس کی جو straight line پہ angle ہوتا ہے اس کو نام بھی دے دیتے ہیں color change کر کے اس کو نام دیتے ہیں a b c x y z جو بھی آپ نام دے دیں triangle کو نام a b ایسے یہ بیٹر میں کر دیں a b اور یہ c ٹھیک ہوگئے نا اب ہم نے angle معلوم کرنا یہ یہ معلوم کرنا ہے کیونکہ اس میں یہ معلوم دیا ہو ہے اس angle کی علم سے یہ معلوم کر لیں یہ state line ہے تو total angle 180 ہوتا ہے 180 میں سے 122 ہم منس کر دیں گے تو اس میں آجے گا اب angle a b c a b b سے c کی طرح یہ جو angle ہے یہ ہم معلوم کرنے تو 180 میں سے 122 ہے وہ ہم منس کر دیں گے باقی ہمارے پاس راجے گا 58 degree یعنی یہ angle ہمارے پاس آگیا اس triangle کا یہ angle ہمارا 58 ہے اگر ہم اس کی help سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے پاس measurement آجے گی یہ کرنا چاہتے ہیں اس angle سے تو فائن کے آگئے یا کاؤز کے آگئے جو بھی angle use کریں گے اس angle کے opposite side ہماری perpendicular ہوتی ہے اس trigonometric ratio میں confirm ہوتا ہے کہ اس angle کے جو angle ہم use کریں گے 90 کے علاوہ جو angle ہم use کریں گے اس opposite side ہماری perpendicular ہوتی ہے اگر ہم اس angle angle کو use کریں گے تو یہ ہمارا perpendicular ہے اگر ہم ان دونوں angle کی حرف سے تیسے angle ملوم کر لیں گے تو یہ angle use کریں گے تو اب دیکھیں ہم نے اس میں جو معلوم کرنا ہے ہم نے snake کا اور ریان کے درمیان جو distance ہے وہ معلوم کرنا ہے یعنی کہ ہم نے base معلوم کرنا ہے اور perpendicular ہمیں دیا ہوا ہے اور ایک angle بھی دیا ہوا base اور perpendicular کے درمیان میں جو ہماری ratio ہوتی ہے وہ کیا کھلاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہوتی ہے tangent through proper brushing دیکھیں tangent theta proper brushing through proper brushing ایسی ہوتا ہے نا اب اس میں اس کی value replace کر دیں theta کی value کیا theta کی value 58 یہ 58 ہے بیٹا جی اور اس میں perpendicular کے جو بھی angle ہم نے use کی ہوتا نا ہے یہ بایاد رکھنی ہے یہ آپ نے غلطی نہیں کر یہ angle ہم نے use کے اپوز سائل یہ ہماری perpendicular ہے اور اس 90 کا دوسرا بازو ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے ایک پی ریپنگ ہوتا ہے دوسرا بیس ہوتا ہے تو بیس ہم نہیں کیونکہ معلوم کرنا ہے تو اس کو ہم کیا نام ہوتا ہے وہ ادھر آجے گا یہ ادھر جا کر ملٹی پلا ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ ملٹی پلا ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ ملٹی پلا ہو جائے گا 25 اور تینجن 58 کی value ہوتی ہے 1.6 00 ایسے کر کے ہوتی ہے 25 کو جب ہم اس کے آنسر کے ساتھ دوائر میں تو میٹر ایسے کر لیں گے پھر بھی ٹھیک ہے بک والوں نے جو پیچھے دیا ہو ہے نا ان کو ڈیسمن کے بعد 1 ڈیر تک کیا ہو ہے ایسے میٹر تو یہاں پہ لکھ بھی دیں گے یہ ہم نے کیا ملوں کیا ہے distance between ریان and snake تو اس کے سامنے یہ والی ویلیو ہم لکھ دیں گے تو یہ میں نے اس طرح کر کے پیٹ اینڈ پہ لکھ دیا اگر آپ یہ کمپلیٹ ویلیو بھی لکھ دیں گے تو بھی غلط نہیں ہے میں نے ذرا اس کو compare کیا ہے بک پیچھے آنسر کے ساتھ لیکن ہم ایسے بھی لکھ دیں گے تو بھی ہمارا آنسر غلط نہیں ہے یا 15.63 بھی لکھ دیں گے تو بھی غلط نہیں ہے ویڈیو اچھی لگے تو چالتے چاہتے لائک کبھ ضرور پیس کیجئے گا کمیٹس کر کے بھی ضرور آئیے گا اب جو اس کا جو نمبر اپنے گھر سے جاتا ہے سکول اور اس کا جو ٹریول ہے ہوم ٹو سکول ہے نا وہ ٹویلو کلومیٹر ہے اور گھر سے جو اس کی بیرنگ ہے جنی فرام ہوم اس کی جو بیرنگ ہے وہ سکسٹی ڈگری ہے ایسے کر کے میں لکھا دیں سٹینز فرام بلال ہوم ٹو سکول ٹویلو کلومیٹر اور بیرنگ فرام ہوم ٹو سکول یہ سکسٹی ڈگری ہے یہ اوپر سے دیکھ دے کہ ایسے نہ لکھ رہا ہوں گے اس کی جو فٹبال گرون کی بیرنگ ہے کہاں سے اس کے سکول سے وہ ہے ون ففٹی ڈگری بیرنگ فرام سکول ٹو گرون میں اٹ ڈسٹینس آف فائی کلومیٹر فرام سکول یعنی فوٹبال اور سکول کا فوٹبال گرون کا دسٹینس فرام فوٹبال گرون تو سکول فائی کلومیٹر ہے یہ ہو گیا فائن دا دسٹینس ہی ہی کور ٹو کور ٹو ریج ہوم فرام دا فوٹبال گرون وہ فوٹبال گرون کرنے آجیے پہلے اس کی ڈائیگرام ایک ہمیں ڈرا کرتے پھر ہماری کلکولیشن ہمارے لئے کرنی آسان ہو جائے گی اب اس میں دیکھیں کہ وہ ہوم پہ کھڑا ہے یہ ہوم پوزیشن سے اس کا نور درا کیا اب نور سے پہلے بیرنگ جس طرف اس کا انگل بنے گا اسی طرف اس کو ہم نے اس کی لائن فاصلے کی طے کرنی ہے تو یہ نور سے سکسٹی ڈگری ایسے کر کے سکسٹی ڈگری کا انگل بنائیں گے اور ایسے یہ سکسٹی ڈگری ہے کیونکہ انگل ہم نے میشہ نور سے کلوک وائز درا کرنا ہوتا ہے جتنی آپ مناسب لائن سمجھ اس کو ڈرا کلو میٹر یہ اس کا ٹویل کلو میٹر ہے اب پھر وہ سکول سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا پھر بیرنگ فرام سکول ٹو گراؤن پھر سکول سے گراؤن کی طرف اس کے پہلے ہم اس کا نور درا کرتے ہیں اب سکول سے گراؤن ہے کسی طرف 150 کی ہے 150 اس کی بیرنگ ہے یہاں سے state 180 ہوتا ہے نا تو 180 سے کچھ پہلے جا کے کچھ پہلے ایسے ایسے کر کے اب سمجھیں کہ یہ 180 کی لائن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 180 دگری ٹھیک ہو گیا تو 180 کی لائن ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا نورت ہے تو اس طرف گراؤن ہے اب اگلی جو بات انہوں نے بتائی ہے کہ distance from ground to school five kilometer ground سے school سے ground کی طرف جب ہم اتھر سے five kilometer travel کرتے ہیں تو کسی بھی جگہ پہ اس angle کی اوپر یہ angle کی لائن ہے angle کی جو ری ہوتی یہ چالتی جاتی ہے لیکن ہم نے five ایک point لگانا ہے وہ school bar ground یہ five kilometer یہ تک five kilometer یہ ہو گیا یہ ground ہے یہ home ہے اب اس line کو ملا لیں آپ میں اب ہم نے یہ home to ground to home جو distance ہے یہ معلوم کرنا ہے یہ 150 degree angle تھا جو میں نے پہلے 80 لکھا گھل 30 سے 150 ہے اب دیکھیں کہ ہم نے actually معلوم کرنا ہے یہ والا فاصلہ یہ آپ کو سمجھ جانے کے لئے میں اس کو x لکھ دی ہے آپ اس کو triangle بنائیں چاہے اس کو a b b b کہا لکھیں گے اور اس کو c لکھ لیں ٹھیک نا ان کو break میں close کر ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ اس line کو اگر ہم extend کرتے ہیں تو جو parallel line ہوتی ہیں دونوں parallel line ان کے درمیان میں جو ایک transfers ہوتا ہے جو parallel line کو جو line ایسے ان میں سے گزری ہوتی ہے جتنا angle یہ ہوتا ہے اس میں اگر یہ دیکھو یہ دونوں جو north ہیں یہ line ان کو ملا رہی ہے اگر یہ 60 کا ہے تو یہ یہ سے لے یہ بھی یہ blue color میں یہ بھی یہ تک 60 degree ہے اس کو ہم ایک نام دے رہتے ہیں اس کو نام دے رہتے ہیں z کا اب دیکھیں جو angle ہے نا مارے پاس angle north سے لے z تک وہ ہے 60 degree اس ہی طرح جو ہم نے یہ angle ملوم کرنا z to z to c angle z سے جو c کی طرف ہے نا یہ total تھا ہمارا 150 150 میں سے 60 ہم منز کر دیں گے تو باقی ہمارے پاس رہ جائے گا 90 degree تو یہ angle ہمارے پاس رہ گیا 90 degree تو straight line کے اگر ایک angle 90 degree ہے تو دوسرا بھی 90 ہوگا کیونکہ total 180 ہوتا 90 triangle میں اگر دو side دیں ہوں تیسری side ملوم کرنی ہو تو pathogros theorem کے ساتھ یا جس کو pathogos بولتے ہیں اس کے ساتھ مشکل نہیں ہے تو اس میں یہ ہوجاتا ہے 90 degree opposite side ہوتی ہے ایسی ہے نا اور pathogros theorem میں ہیپر ساتھ ہم جو مرضی کہہ سکتے ہیں ہیپر ہیپرٹیونس ہم نے ملوم کرنا 90 opposite side ہماری ہیپرٹیونس ہے جو ہم نے ملوم کرنی تھی جس کو ہم نے AC کا نام لکھ دیں جیسے بھی AC ہم نے ملوم کرنا ہے اب base یا perpendicular آپ جس کو مرضی کہہ دیں پہ طور ثور میں ایسا نہیں ہوتا ایک ساتھ 12 ہے اور ایک ساتھ 5 ہے ایسی ہو گیا اور 12 کا square 144 اور 5 کا square 25 اور دونوں کا پلاس کیا تو 169 یہ اسی طرح AC whole square ہے تو ہم نے AC کی لینک ملوم کرنی ہے تو square اس کی value ملوم کرنے square ختم کرنے square root کریں گے اس کا بھی square root اس کا بھی square root square سے تو 169 کا square root کیا ہوتا ہے بیسے ہوتا ہے نا plus minus 13 لیکن جو length ہوتی ہے نا یہ پوزٹر بھی ہوتی ہے اس لئے 13 آجائے گا تو یہ 13 کیا ہے اس کا کلومیٹرز میں تھا تو یہ بھی کلومیٹرز میں ہم لکھ لیں گے distance from ground to home is جو answer ہے 13 کلومیٹر تو یہ چاہے آپ distance from ground to home یا home to ground لکھ لیں جیسے مضی آپ لکھ لیں تو یہ بیٹا answer آپ کا آ چکا ہے اب اس کا جو question number 8 ہے اس میں car leaves the garage یعنی ایک گاڑی ہے وہ اپنے garage سے نکلتی ہے at a bearing of 40 degree 40 ڈگری پہ وہ move کرتی ہے and travel in straight line for 13 kilometer اور 40 ڈگری کی ڈریکشن میں وہ 13 kilometer تک وہ جا کے کیا جاتی ہے وہ پہ جا کے رک جاتی ہے رکتی کیوں ہے رکتی اس لیے ہم کوئی اچھا اس کا بن جائے how many kilometers north and how many kilometers east has the car traveled from the garage تو جس point پہ کھڑی ہے وہ اس نے اپنے point سے کتنے kilometer وہ north میں گئی ہے اور کتنے kilometer وہ east میں اس نے move کی ہے آئیے میں پہلے اس کو بتاتا ہوں ڈائیگرام کے اوپر پھر آپ کو اس کا سمجھاتا بھی ہوں اب اس میں دیکھیں کہ جیسے یہ اس کا garage ہے یہ point ہے اس کا اس کا ہم لکھ بھی دیتے ہیں یہ اس کا نارت ہو گیا اب یہاں سے جو بیرنگ ہے وہ 40 kilometer کی ایسی ہے تو جو بیرنگ ہوتی ہے میشہ نار سے ہوتی ہے اور 40 kilometer ایسے کر کے یہ یہ سے 40 degree 40 degree کی اس کی بیرنگ ہے اور یہاں پہ آتتا ہے مثال کے طور پہ ایسے کر کے ہم نے یہ 13 kilometer اس نے travel کی ہے یہاں پہ اس کا 13 kilometer ہے یہ point یہاں سے لے کے یہاں پہ اس time car کھڑی ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس نے یہ جو point ہے یہ جہاں پہ پہلے تھا y axis پہ تو y axis سے کتنا دور گیا ہے اسی طرح اگر x axis ہے جو east کی بات کر رہے ہیں east سے کتنے point ادھر گیا ہے اس کو ہم ایسے کر کے یہ ہماری east کی لائن ہے یہ east ہے اور جو car سے ہم نے نیجے کو دیکھنا ہے کہ x axis سے کتنا دور ہے اور یہ y axis کا ہو جائے گا کیونکہ جتنا یہاں سے فاصلہ y axis کا جتنا یہاں سے ہے اتنا یہاں سے ہے تو یہ جو اوپر سے ہوتا ہے نا یہ جو بلکل اس کے ساتھ لائن ہے اس کے پر perpendicular ہوتا ہے axis کے اوپر یہ پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہو کہ y axis سے کتنا دور گیا ہے تو جتنا یہ فاصلہ ہے اس کو میں نام دیتا ہوں ایسے کر کے a b اور c کہ جتنا a c ہے اتنا ہی سمجھے کہ یہ اتنا یہ ہے اس کو کے اور نام دی دیں z کا نام دی دیں جتنا z b ہے اتنا a c ہے تو ہم نے اس کا a b بھی معلوم کرنا ہے یعنی یہ y axis سے کتنا دور گاڑی گئی ہے اور x axis سے گاڑی کتنا دور گئی ہے کروپر پینڈکل ہوتا ہے یہ east ہوتا ہے یہ اس کھرنا ہرزنٹل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کے اوپر 90 degree angle بنا رہے ہوتے ہیں اب اس میں ہم کریں گے angle b a c یہ b a c یہ والا angle کتنا ہوگا 90 میں سے یہ سارا 90 ہوتا گے باقی رہے جائے ہمارے پاس 50 degree یعنی یہ angle ہمارے پاس 50 degree اب دیکھیں ہمارے پاس اگر ایک angle اور ایک side ہو تو ہم اس triangle کو trigonometric ratios کے مطابق ہم ان کو solve کر سکتے ہیں جو angle ہمارے پاس دیا ہوتا ہے اس angle کی اپلے side ہوتی ہوتی ہمارے یہ ہے ہپورٹینوس ہوتی ہے ہپورٹینوس ایک ہپورٹینوس ہے یہ پرپینڈگرار دوسری side کیا ہو جاتی ہے وہ base ہو جاتی ہے base اب دیکھیں اس میں trigonometric ratios میں اب ہم باری باری یہ دونوں side معلوم کرتے ہیں ٹھیک نا اب دیکھیں جو side دی ہوتی ہے وہ اور ایک side جو unknown ہوتی ہے وہ ان دونوں کو لینا ہوتی ہے اب چاہے پہلے ان دونوں کو solve کر لیں ایک ہی بات ہے پرپینڈگرار اور ہپورٹینوس کا کون سی ratio ہوتی ہے سائن سام پیپل have سائن theta equal to ایسے سام پیپل have یہاں پیس کی value آجے گی اسی طرح جب بیس کی ہوتی ہے وہ cause ہوتی ہے curly brown hair یہ دیکھیں جب ہم نے یہ سائن ملوم کرنی اس کے ساتھ ہم یہ لگا لیں تو جب ہم پرپینڈگر کے ساتھ اس کو کریں گے تو پھر ہم سائن theta کی جو ratio ہے وہ apply کر لیں جب یہ والی value پہلے آجاتی ہے جو rule کو follow کرنا ہے sine equal to یہ ہوتا ہے cause equal to یہ اور جو tangent equal to جو بھی ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس کو follow کرتے بھی سالو کریں گے تو پھر آنسر آگلی مشکل نہیں ہوگا اب دیکھیں sine theta theta ہمارے پاس 50 degree اب اس میں perpendicular کیا bc 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 ہم نے معلوم کرنا ہے اور happiness ہمارے پاس 13 اب جو value معلوم کرنا ہے وہ رہ جائے گی ادھر ہی اور دوسری value دوسری طرح جا کے multiply ہو جائے گی sine 50 multiply by 13 equal to bc اب sine 50 کی value نکال لیتے ہے calculator سے تو یہ بیٹا sine کی value sine 50 کی value نکال لی تو 0.766 ایسے کر کے آگئی ہے sine 50 کی value یہ آگئی multiply by 13 جب ہم اس کو 13 کے ساتھ multiply کریں گے تو مارے پاس آجے گا 9.9 5 8 ایسے کر کے آرہے اگر ہم اس کو round off کر کے لے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے زیادہ اچھا ہو جائے گا ڈیسی ملک کے بات ٹو ڈیجر تا کے لکھ دیں گے 9.9 یہ 8 ہے اس میں مان پلاس کر دیا تو اس کا یونٹ تھا ہمارے پاس کلومیٹرز میں اس کے ساتھ بھی آجے گا کلومیٹرز ٹھیک نا یعنی جو بی سی کا ڈیسٹینس ہے لیتے ہیں اب کاؤز کاؤز ٹیٹا ٹیٹا ہمارے پاس ہوئی ہے فیفٹی ڈیگری والے بیس بیس ہم نے معلوم کرنا یعنی اے سی ہم نے معلوم کرنا اور ہیپورٹینس ہمارے پاس ہے تھرٹین اب اس میں دیکھیں کہ کاؤز ٹی ملٹیپلائی بائی تھرٹین یہ ادھر جا ملٹیپلائی ہو گیا ادھر رہ گیا اے سی اب کاؤز فیفٹی کی ویلی ہم کلگولیٹر سے نکال لیتے ہیں کاؤز فیفٹی یہ آجاتی ہمارے پاس ویلی ہوئی ہے 0.642 تو اس کی ویلی کو اب جب تھرٹین سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا 8.356 6 2 آرہا جا ایسی کار کتنے کافی ہے اس کو جب ہم ڈیسی مل کے بعد 2 ڈیجر تک رونڈ آف کریں گے تو 8. پوینٹ یہ نیکس والا جو ڈیجر ہوتا ہے یہ 5 یا 5 سے بڑھا تو ساتھ حالے میں پلاس کر دیتے ہوتے ہیں 36 کلومیٹر یہ اے سی کی ویلیو آگی یعنی کہ اب اس کا ہم ڈیٹیئر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ کار جو بھی اس کا تھا ٹریول فرام فرام نورت ایسے کر کے پھر اس نے کار ٹریول فرام یعنی فرام ایسٹ وہ بھی یہاں پہ ہم اس کو لیدہ لیدہ کر کے ہم ڈیٹیئر کے میں ملوم کیا یہ بی سی اس نے جو کیا نورت کی طرف اس نے موف کی ہے تو یہ نورت والا ہم اس کو ڈیٹیئر سے سٹیڈیمیٹ کی فارم میں نیچی میں لکھ دیتا ہوں تو اینڈ پہ یہ لیدی ہے کار ٹریول نائن پائن نائن سکس کلومیٹر یہاں پہ اپروکسی میٹری بھی لی سکتے ہیں ایسے کر کے ای ڈیبل پی آر او ایکس اپروس کے یہ یہ شارٹ سپیلنگ ہوتے ہیں ایسے بھی لی سکتے ہیں کلومیٹر ٹو نورت اینڈ ایٹ پائن ٹری سیس کلومیٹر ٹو دا ایس فرام گیرج تو یہ بیٹا ہمارا اس کا آنسر آگیا کوشش کیا ہے کہ آپ کے لئے یہ اللہ حافظ